السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا انٹریسٹنگ کوئیسٹن ہے میرے پاس ہزبین کمز ہوم اٹھ مید نائٹ آفٹر ٹین آرز جاب اور لسننگ باس انسرٹس ان کسٹومر سٹنشن اور وائف ایکسپیکٹس رومینٹک ٹاکس اینی اڈوائس دیکھیں یہ بڑا ایک علمیہ ہے اور کیا کہنا چاہیے کہ اس چیز پہ بہت سی فائٹس بھی ہوتی ہیں اور وائفز بھی بہت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ہزبین پھر آگے سے کمپلین کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوئے کہ دس کھینٹے کی جاب کے بعد باس نے انسلٹ کی ہوئی ہے کولیگز کے ساتھ کوئی تنشن ہو سکتی ہے کسٹومرز کے ساتھ ہو سکتی ہے اور وائف جو ہے وہ رومینٹک ٹاکس رہے ایکسپیکٹ کر رہی ہے میں جو میریج کانسلنگ کورس کیا تھا بروس میوزک ایک بہت بڑے کانسلر ہے میریج کانسلر تو دیکھیں میریج کی نا ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں میں نے جو سکور سے سیکھا میریج یہ پہلی سٹیج ہے نا ہنیمون فیز ہنیمون پیریڈ جب رومینٹک ٹاکس ہوتی ہیں لف ہوتا ہے بڑا اور بندہ ہنیمون پہ جاتا ہے یا بیفور میریج اگر کسی کی لف میریج ہے تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اور لیٹرز لکھے جاتے ہیں اور اس طرح سے شو کیا جاتا ہے کہ پرفیکٹ ہے دونوں پرفیکٹ ہیں کتل پرفیکٹ ہے اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو ڈسپوئنمنٹس ہوتی ہیں آہستہ آہستہ رومینس کم ہوتا ہے میں نے سیکھا کہ یہ وجہ ہی ہے ڈسپوئنمنٹ کی کہ ہم میں منٹل مچورٹی نہیں ہے وہ مچورٹی جو میریج کا تقاضہ ہے وہ مسنگ ہے کیسے لف لینگویج عمر کے ساتھ چیند ہے جوانی میں جو لف لینگویج ہے ضروری نہیں کہ آگے جا کر وہی لف لینگویج ہوگی یا ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں بھی وہی لف لینگویج ہے اور شادی تو ایسا بندہ نے کے ساری عمر گزار لی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر دن ایسا ہی ہو کہ آپ کو بٹر فلائز نظر آ رہی ہوں اور آپ کو جو ہے وہ کھیت میں جو ہے وہ کوئی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہو کھیتوں میں اور ہریالی اور کھول اور ہر طرف جو ہے وہ بٹر فلائز ہو رہی ہیں تو ہر دن ایسا نہیں ہوتا ہے تف ڈیز بھی آتے ہیں اور بہت تف ڈیز بھی آتے ہیں تو اس کے لئے مچورٹی چاہیے اور وہ مچورٹی ہم لیک کرتے ہیں that's why جو ہے وہ ہماری انگیل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اب یہ جو سوال ہے کہ وائف جو ہے وہ رومنٹک ٹاک ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے وومن کی ایک نیچر ہے اس کو سیکیورٹی چاہیے اس کو لب چاہیے اس کو بلونگنگ نیس چاہیے اس کو منٹل فیزیکل سیکیورٹی چاہیے اور اس کو ایسی ایسی باتیں چاہیے obviously جیسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ رومنٹک ٹاک چاہیے تو تھوڑا بہت انسان کو خیال کر لینا چاہیے اگر انسان دیکھیں فکارہ آ رہا ہے تو پہلی اڈوائز تو یہ ہے کہ وہ آفیس کی جو تینشن ہے اس کو آفیس میں رکھیں اس کو گھر میں لے کر وہ نہ آئے کیونکہ مرد کو قوام بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کر سکتا ہے مرد یہ نہ سمجھے کہ میں آج میرا موڈ خراب ہو گیا تو گھر جا کے بس میں نے سب کا موڈ خراب کر دینا ہے اور وائف سے جو ہے وہ سیدھے مبات ہی نہیں کر لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تینشنز تھی کیا آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تینشن ہوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں وہ صحابہ کے کوئیسٹن بھی اڈرس کر رہے ہیں جب گھر آتے تھے سمائل کرتے تھے تو باہر کی ٹینشنز کو گھر لے کر نہیں آتے تھے یہی سنت ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اسوائے حسنہ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ وہ تو پروفیٹ تھے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر تھے تو اس لیے تو اصل بات ہی ہے کہ وہ ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ان کی مثال کیا ہے تو اس لیے یہ چیز گھر لے کر نہ آئے ٹینشن ہے سپوز اگر ٹینشن گھر آگی تو وائیوز کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے انہیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بار رومنٹک ٹاک ہوگی اور کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کچھ وائیوز شکایت کرتے ہیں کہ پہلے بڑے رومنٹک تھے اب اتنے رومنٹک نہیں ہیں تو انڈرسینڈ اس لف لینگویج چینجز ویڈیج پہلے اس کی لف لینگویج اور تھی مطلب میں مچورٹی کو گانے گانوں سے ریلیٹ نہیں کر رہا کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح شیر و شائری اور یہ مزاج ہوتا ہے ان کا بڑی عمر تک ہوتا ہے what I'm trying to tell is کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سپیسیفک ایج میں جا کے ان کی لف لینگویج چینج ہو جائے اب وہ کسی اور طرح سے جو ہے رومنٹک کو پرسیف کریں لف کو کسی اور طرح سے پرسیف کریں تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ لف لینگویج چینج ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ تو یہ چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو شادی بیعہ میں جو اس طرح کے مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بڑی ایزیلی منیج کیے جا سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ٹیپ انشاءاللہ ہنپ کرے گی انشاءاللہ see you